حقیق محمد عمران قبو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز کزشتہ تقریباً ٹیر دو ماہ سے سب سے میں یوٹیوب پر لائیو آنا شروع ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھے اور بہترین نسخے پیش کروں مجھ سے ویورز کومیٹس میں بھی سوال پوچھتے ہیں کالز بھی کرتے ہیں ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں ویورز بھی کرتے ہیں فیس بک میں بھی میسیجز بھی دیتے ہیں اور الحمدللہ فیس بک پر آپ کے اس خادم کا سب سے بڑا ہربل پیج ہے جو پاکستان میں کیا اردو بولنے لکھنے پڑھنے والے سب کے لیے وہ ایک سمیلے خدمت کر رہا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا وہ ہربل ویب پیج ہے ہربل جڑی بوٹیوں کے نام سے ہربل جڑی بوٹیاں اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آج سکرین میں بھی لگا دوں گا تاکہ آپ لوگ اس پہ بھی وزر کریں مجھے پچھلے چند دنوں سے تواتر سے ایک نسخے کے بارے میں سوال آ رہے ہیں یہ نسخہ میری ہی ویب سائٹ سے چوری کیا ہوا ہے لیکن کم اکل کم علم اور جنہیں تیم کی ادھ بے کا نہیں پتا وہ یہ نسخہ لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کرا رہے ہیں اس نسخے کی آپ تصحیح کر لیں یہ نسخہ اس کے فائد سن لیں چاہے کوئی شوگر کا مریض ہے چاہے کسی کا مزاج گرم ہے چاہے کسی کا سرد ہے چاہے کسی کا خوشک ہے چاہے کسی کا تر ہے تیم میں چار مزاج مینے جاتے ہیں گرم تر گرم خوشک سرد تر اور سرد خوشک یہ چار مزاج ہیں ان مزاجوں پہ جو نسخہ تمام مزاجوں کے لیے بہتر ہے وہ نسخہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ جو فائدہ دے گا سب سے پہلے تو مرد کی ٹائمنگ کو بے پناہ بڑھائے گا نمبر دو جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے عزم میں کمجوری ہو گئی ہو وہ کمجوری دور کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو پشاف سے پہلے یا بعد میں کترے آتے ہیں ان کتروں کا بھی علاج ہے یہ نسخہ خواتین کے لیے بھی بہتر ہے دودھ پلانے والی میری مائے بہنے جو مطلب جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے شیر خوار بچوں کو انہیں دودھ کی کمی ہو یہ نسخہ دودھ میں بھی اضافہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے بچے کے لیے پیدا کی ہے وہ برپور ملے گی بچے کو اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ خواتین کے لیے لکوریا کے لیے بھی بہتر ہے مردوں کے جریان یعنی پشاف کے بعد جو منی کے کترے گرتے ہیں اس کے لیے بھی بہتر ہے پشاف سے پہلے کترے آجائیں پشاف کے یا منی کے اس کو بھی روکے گا سیکس کے خیال سے جو کترے آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے یہ نسخہ الگرز ہے تو ایک ٹوٹکا لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں یوٹیوب پہ آج سے پہلے جس نے بھی آپ کو یہ نسخہ استعمال کرایا ہے غلط کرایا ہے اور آپ لوگ کہتے ہوں کہ اس نسخے سے فائدہ نہیں ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ تیم سے جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ یہ لوگ نسخہ بتا دیتے ہیں یہ نسخہ میری ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا ادھر میں نے لکھا تھا زیرہ مدبر اب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زیرہ مدبر کیا ہے یہ جناب زیرہ رکھ کے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ چیز کیا ہے اس کو مدبر کیسے کرنا ہے اس کا طریقے کار کیا ہے کیمرہ قریب کریں لوگ طریقے سے دیکھ لیں اچھے سے کہ زیرہ مدبر کیا ہوتا ہے زیرہ یہ عام ہے اسے ہم سفید زیرہ کہتے ہیں عام زیرہ ہمارے چاولوں میں کھانوں میں پڑتا ہے اس کا مزاج کیا ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ میں ویڈیو سکرین پہ تصویر کی شکل میں ویڈیو میں چلا دوں گا تاکہ آپ لوگ اسے صحیح سمجھ سکیں اب یہ مسئلہ آتا ہے اسے مدبر کیسے کرنا ہے مدبر سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو رقصان دے اجزاء ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے جو اس کے سائر افیکٹ والے اجزاء ہیں تاکہ یہ عدویاتی شکل میں استعمال ہو سکے اگر آپ اس کو مدبر نہیں کرتے زیرے کو کسی بھی نسخے میں استعمال کرنے سے پہلے کوئی بھی نسخہ ہو تو یہ آپ کو عدویاتی طور پر فیدہ نہیں دے گا اس لیے اس کو مدبر کر کے ہمیشہ آپ عدویات میں استعمال کریں پھر ہی فائدہ دے گا دیکھیں جناب یہ میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو کافی جانا تیار ہوتا ہے آپ کو صرف ڈیمو کی خاطر دکھانے کی خاطر میں دکھا رہا ہوں کہ زیرے آپ مدبر کیسے کرتے ہیں یہ آپ کسی پیالی میں کسی بھی چیز میں زیرہ کتنا آپ نے لینا ہے جتنی آپ نے دعائی بنانی ہے اتنا زیرہ لے لیں فرد کیا آپ نے یہ زیرہ لے لیا ہے اس کے اندر آپ نے سرکہ کسی بھی قسم کا اچھی کمپنی کا سرکہ لے لیں چاہے اگوری ہو چاہے سیب کا ہو چاہے سفید سرکہ ہو آپ نے لے لینا یہ ہمارے پاس تو بلک مکدار میں ہوتا ہے ہم نے زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس لئے بڑی مطلے لی ہیں آپ بشک چھوٹی مطلے لے لیں جو بھی ملے آپ لے لیں ٹھیک ہے سرکہ ہر قسم کا چلے گا سیب کا انگوری سفید جو بھی ملے آپ کو اچھی کمپنی کا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اتنا سرکہ ڈالنا ہے کہ جس میں یہ زیرہ ڈوب جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں زیرہ ڈوب گیا ٹھیک ہے کسی چمچ وغیرہ سے اچھی طرح ڈب ہو دیں یہ دیکھیں تمام سرکہ ڈوب گیا ہے میرے سے تھوڑا زیادہ پڑ گیا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ڈیمو کی خاطر میں دیکھیں یہ زیرہ سارا ڈوب گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی کپڑے سے کپڑے سے ڈھام دیں یا کوئی پلیٹ وغیرہ سے ایسے ڈھام دیں ڈھام کے آپ نے رکھ دینا ہے سائے میں ڈوب میں نہیں رکھنا فریج میں نہیں رکھنا جیسے یہ کمرے کے اندر سائے ہے ایک سائے پہ کسی چیز سے ڈھاک کے رکھ دیں تاکہ اس کے اندر کٹوگ بھاروں مٹی ہو جانا جب یہ خوشک ہو جائے چاہے وہ دو دن بھی ہو چاہے تین دن بھی ہو چاہے چار دن میں ہو سب میں لگ گئی اس کی شرط نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں ہی ہونا چاہیے یہ پانچ دن میں ہی ہونا چاہیے یہ نو جتنے دنوں میں بھی خوشک ہو جائے اس کو خوشک کر لیں دوبارہ پھر اسی طرح اس میں سرکہ ڈالیں اسی طرح اپنے تین دفعے سے کرنا ہے یعنی تین دفعے جینے کو سرکے کے اندر سرکہ ڈال کے تاروہ خوشک کرنا ہے یعنی ایک دفعہ جب یہ خوشک ہو جائے بلکل سرکہ پھر دوبارہ سرکہ ڈال دیں پھر خوشک ہو جائے پھر دوبارہ ڈال دیں جب تیسری دفعہ خوشک ہو جائے گا تو یہ زیرہ دوائی کے لیے تیار ہے سمجھ لگ گئی پھر یہ فائدہ دے گا آگے آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ مدبر ہو کے پیش جائے یا خوشک ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے سوکھے ہوئے کو کسی گرائنڈر میں پیش لیں چاہے کسی ہاون دستے میں پیش لیں جس میں مرضی پیش لیں اچھی طرح سفور بنا کر رکھ لیں یہ آپ کی خاصل خاص دوائی تیار ہو گئی ہے اس زیرے کیا فائدہ سن لیں جو مدبر کی ہوئے گا ہے مرد حضرات اگر اسے اپنی زندگی کا ممول بنا لیں کبھی بھی ٹائمنگ کی کبھی کا مسئلہ نہیں انہیں ہو سکتا بھو کمیشہ اچھی رہے گی جگر اور میدے کے اندر سے فادل مادے خارج ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ اس نسخے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ منی کی پدائش بڑھاتا ہے ٹھیک ہے؟ منی کی پدائش بڑھاتا ہے اسی طرح عورتوں میں دودھ کی پدائش بڑھاتا ہے طریقہ استعمال اس کا ہے آدھا چمچ آپ نے صبح کھانے کے پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد پانی کے ساتھ لینا ہے آدھا چمچ آپ نے رات کے کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کتنے دن کرنا ہے آپ ایک مہینہ استعمال کر لیں زبردست ہے آج کے طور پر اگر آپ زندگی کا ممول برانا چاہتے ہیں روزانہ کسی وی ٹائم دن میں کھانے کے بعد آنا گھنٹا باب چوتھائی چمچ چھوٹا چائے والا آپ نے پھانکے یعنی موہ میں پھانکے اوپر سے پانی پی گیا گیا دن میں ایک دفعہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کبھی بھی آپ کو مردانہ کبزوری کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا خواتین میں لکوریا یہ جو چھوٹے چھوٹے امراض ہیں وہ خواتین میں بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے مسائی ہوتے ہیں خواتین کا میدہ بھی اچھا رہے گا اور ان کے جو خاص طور پر ایام کا مسئلہ جاتا ہے ہارمون کے بگڑنی کی ویسے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ چھوٹا سا نسخہ ہے آپ نے استعمال کر لینا ہے آگے آ جاتا ہے یہ سیکس کے حوالے سے سیکس کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے آپ ایسے کریں کہ سو بس سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے آدھا چمت چائے والا ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جن مرد حضرات کی ایسی ٹائمنگ ہے کہ وہ عورت کے پاس جاتے ہی فارق ہو جاتے ہیں دہول کے پہلے ان کی بھی قدرتی ٹائمنگ بہار ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ایک برد کے لیے نارمل امساق جو تیم کہتا ہے کہ دو سے پانچ منٹ کے درمیان ان کی بھی اچھی ٹائمنگ ہو جائے گی اور جنہیں بطلب اتنا مسئلہ نہیں ہے ان کی اس سے بھی بہتر ہو جائے گی یہ آپ نے سیکس کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹیپس بتا دی ہے اگر میں زیرے کے فوائل بیان کرنا شروع کریں موسیقی موسیقی